تو بلڈ آنا لگ جائے تو وہ تھوڑا سا ٹینشن والی بات ہو جاتی ہے تو بس اتنے ایسے مسلم سا ہل جلتے رہتے ہیں اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب باہر کا موسم جتنا مرضی اچھا ہو جائے لیکن جب تک انسان کے اندر کا موسم دل کا موسم نہیں اچھا ہوتا تو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتا یہی موسم شادی سے پہلے جو سا آنا ہم دیکھتے تھے ہمیں اچھا لگتا تھا کتنا اچھا اور پیارا موسم ہے یہ والا اور شادی کے بعد ہمیں یہ والی چیزیں نظر آتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں شادی سے پہلے صرف ہمیں موسم اچھا لگتا ہے خوبصورت ہم آئیں بارش ہو رہی ہے گجریری اور شادی کے بعد یہ والی چیزیں نظر آتی ہیں دیکھیں راستے اتنی زیادہ اتنی زیادہ فیصلہ بات میں بارش ہوئی ہے اولے پڑے ہیں آنڈی بھی ایک دو دفعہ آ چکی ہے اور گھر کی حالت دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں میں اور حضیفہ کی طبیعت بھی بس ایسی ہے آگے بلوگ میں میں بتاؤں گی کیا ہوا تو یہ اب نہ دیکھ دیکھ کے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اس کو میں کیا کروں کیونکہ دو ہفتے ہو گئے ہیں میں نے بالکل بھی سفائی نہیں گئی دو ہفتوں سے سفائی نہیں گئی آنڈی بھی دو تین دفعہ آ چکی ہے اور رات کو جو بارش آئی ہے اس کی ویسے یہ حالات ہو گئے ہیں ساری اور برطن بھی میں نے دو ویک سے کہلن جو پڑے ہوئے ہیں یہ سارے پڑے ہوئے ہیں ایک ویک سے تقریباً اور پڑے ہوئے یہ بھی نہیں دو ہوئے آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ نہیں برطن دو ہوئے کچن کی حالت آپ چیک کریں اتنی زیادہ کوئی مٹی تھی نا ایک ویک سے کچن بھی نہیں صاف گیا برطن بھی نہیں دو ہوئے اب بعض لوگ جو دیکھ کے کہیں گے کتنی پھوڑ ہے کہ مطلب دیکھے کتنا برا حال ہو گیا کچن بھی صاف نہیں کیا اس نے برطن ویسے 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 ویلوگ بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو میں ریالٹی دکھا رہی ہوں اور میں بتاؤں گی بھی کیا وجہ تھی کیا مجبوری تھی ایسی کہ مجھ سے برطن بھی نہیں دو ہوئے یہ میں کہ برطن تو ہر کوئی دو لیتا ہے نا کچن صاف کے لیتا ہے ورنہ میں ایسے دکھاتی آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں سارا زیادہ میسے اور نہ اب دیکھ دیکھ کے نہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں کس طرح صاف کروں جو ونڈو ہے نا اسے آندھی آتی ہے بارش بھی آتی ہے اور آت کو مجھے جو آج ہی نرا بارش آ رہی تھی کہ ونڈو کو پردہ تھوڑا سا آگے کر دوں اور یہ دیکھیں دو دفعہ آندھی آئی ہے اور یہ حال ہو گیا اور بارش آئی ہے تو اس سے مٹی اوپر بیٹھ گئی ہے اور کچن سارا اتنا گندہ ہو گیا اتنی زیادہ مٹی ہے دیکھیں اتنی مٹی آگی ہے اور اب نا میں صبح صبح سے لگی ہوں یہ صاف کرنے یہ دیکھیں سارا اچھی طرح سے میں نے دو دیا ہے اور ڈسٹرنگ ویرا کیا ہے کچن تو میں نے سب سے زیادہ ٹائم نا مجھے کچن کے اوپر لگا ہے تو آپ نے نا آگے میری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کیا وجہ بنی تھی کہ کچن بھی ایک ویک سے صاف نہیں ہوا برطن نہیں دو ہو ہوئے الحمدللہ اتنا زیادہ سکون ملا تھے کابر تو ہو گیا لیکن اتنا زیادہ سکون ملا اتنے سارے برطن تھے نا یعنی جو ڈنر سٹ کے برطن تھے وہ بھی نکال نکال کے یوز کر لیا تھے وہ بھی نہیں میں نے واش کیے تھے اور یہ دیکھیں اب کچن صاف ہو گیا ہے اور اتنا سکون مل رہا ہے نا کچن صاف ہو گیا ہے ون ویک ہو گیا میں ولوگ نہیں ڈال رہی تھی اپنے چینل پر دوستا آپ لوگوں نے انسٹراغرام پر یوٹیوب پر مجھ سے میسیج کر لیے کیا ولوگ کیوں نہیں ڈال رہی تو میں نے کہا تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہو جائے تھوڑا سا میں بولنے کی ہمت کر پاؤں پھری بناوں کیونکہ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو وہ اس سے بول نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کر ہوتا ہے بس وہ انسان اپنی علجن میں بیٹھا رہتے ہیں تو آج میں تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہوں آج میں نے کہا تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے ون ویک ہو گیا نہیں بنایا تو آپ لوگ پریشان ہو گئے آپ لوگوں کا بھی اپ ڈیٹ دیتی ہیں تو ہر انسان کی زندگی میں اتنی تینشنیں پریشانی ہیں اور علجنیں ہوتا ہیں ڈپریشن ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا کہ لوگ انسان اس لیے دیکھتا ہے نیٹ پہ اس لیے آتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اگر میں بھی ڈپریشن ٹینشن والے لوگ ڈالتی رہوں گی تو آپ لوگ بھی ڈپریشن میں آ جائیں گے اور میں بھی بنا بنا کے ٹینشن میں آجوں اس لیے میں تھوڑا سا ہیپی والے لوگ زیادہ بناتی ہوں تو بس ہو جاتا ہے کبھی ایک بار انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں سب سے بڑی پرابلمز تو ون ویک ہو گئی تھی زیادہ کو کونسٹی پیشن کا بہت مسئلہ رہتا ہے جو اس طرح کسی پی چائلڈ ہوتے ہیں ان کو بہت مسئلہ رہتا ہے تو یہاں تک زیادہ کو رہنے لگ گیا تھا کہ اس کو بلڈ بھی آنے لگ گیا تھا بلڈ آنے لگ جائے تو وہ تھوڑا سا ٹینشن والی بات ہو جاتی ہے تو درمیان میں ہم نے ڈاکٹر سے مطلب میڈیسن وغیرہ لیئی ہے وہ مطلب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو ایک دفتہ ہو گئے اس کو بہت زیادہ رہنے لگے کچھ حالات گھر میں مسئلہ مسائل بھی اس طرح کے چل رہتے ہیں مجھ سے نا زیفے کے اوپر نہ توجہ نہیں دے ہوئی تو بس پھر وہ جب بچے کے اوپر اسپیشلی اس طرح کے بچے کے اوپر توجہ نہیں دے تو کچھ نہ کچھ مسائل بن جاتے ہیں تو اس کو زیادہ مصائل کریں اگلے میں مجھ سے اس کاغ اٹھا ہے اس میں دو تین دن آفیس بھی نہیں کیا اس کو میں نے رات کو میڈیسن دی ہے اس نے میڈیسن کھائی ہے بانی ویک سے میں اس کو دیکھا دیا ہی ہر چیز دینے ہوں کچھ نہیں ہو رہا تھا تو میڈیسن دی ہے اس نے میڈیسن کھائی ہے کونسٹیپیشن کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی نا اس نے وامٹنگ کرنا شروع کر دیا تو ایک دم سے اس مہاں بھی پاس بیٹھے رات کے دس بجے کا ٹائم اور اولے بھی پڑھ رہے ہیں مہنے بھی ایک سے ہم یہی ٹینشن میں تھے کہ کیوں نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اور ایک دو بار کی بھی ہے تو بہت زور لگایا تھا اس نے تو نا وہ بلڈ آ جاتا تھا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا پھر ہم نے اور میڈیسن لا کے چینٹ کر گیا دیکھی تو وہ رات کو دی ہے تو اس نے الٹیاں کرنا شروع کر دی نا وامٹنگ تو آنکھوں سے اس کے پانی آیا اور وامٹنگ کر دیا اسمان بھی پرینشن میں میں بھی پریشان تو بس جب حضیفہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو میں اسمان بھی بس بھی ہمارے ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ جو نورمل بچے ہوتے ہیں وہ بول کے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ یہ نہیں مسئلہ تو اس نے بول کے بھی نہیں بتا باتا تھا ہوا ہی کچھ یوں کہ ہمارے نا ایک دو ہفتے ہو گیا ہماری نا واٹر پمپ ہے نا جو وہ خراب ہو گیا تھا تو ایک دو ہفتے ہو گئے اتنی مشکل سے ہم گزارہ کر رہے ہیں نا کہ نہ ہی پوچھیں بس یہ یہ حالات ہی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں انسان الگ ہو نا اپنا گھر ہو تو وہ بات اور ہوتی ہے اوپر نیچے رہتے ہیں نا جو فیملیز ان کو پتا آگا کیا 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 مشکلات بیش آتی ہیں ایک تو ہم اوپر رہتے ہیں اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں اور اسمان بھی دو تین دن سے آفیس نہیں جا رہے تھے ایک تو میرے اٹھا اٹھا کے زیفہ کو سائٹ پر پین شروع ہو گی تیک سائٹ پر تو میں نے مطلب چھوڑ دیا اس کا اٹھانا تو اسمان ہی اٹھاتے تھے سیڈیوں سے لے کے جاتے تھے تو اسمان کے بھی نہ ایک سائٹ پر پین جانا شروع ہو گی دو تین آفیس نہیں گئے تین دن تو میڈیسن دی ہے ون ویک ہو گیا ہم ہوسپٹل بھی نہیں جا رہے بڑی مشکل سے میں اٹھا کے لے کے جاتی ہوں زیفہ کو نیچے ایک دو دفعہ ہم نے ٹرائی کیا کہ مطلب اٹھا کے لے جاتے ہیں تو میڈیسن بھی اس کو لے کے نہیں گئے اسمان ہی جا کے میڈیسن لے یعنی تو اس کو لے کے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس ہم نے اس کی کونسٹیپیشن کی میڈیسن لے کے آنے سے دکھانا تھا اس کی آنکھوں کو بھی مسئلہ بن گیا تو مو بھی سارا چھالے بن گئے تو کونسٹیپیشن کی ہو جائیسے تو اسمان ویسی جا کے اس کی میڈیسن لے ہے تو اسمان سے بھی نہیں اٹھایا جاتا ماشاءاللہ سے ساڑھے پانچ چھ سال کا ہونے والا ہے تو اسمان کے بھی ایک سائٹ پر پینڈ رہنے لگی تو سیڈھیوں اٹھا کے جائے نہیں جاتا تھا اسمان سے بھی پھر ہم نے ایک ون ویک ہو گیا ہم ہوسپٹل نہیں جا رہے تھے ہم نے کہا ایک ویک کے بعد اسمان بھی ٹھیک ہو جائیں گے میں ٹرائے گا ہوں گے میں بھی لے کر جاؤں گے اس عالت میں انسان کیسے کوئی کام کر سکتا ہے کیسے بلوگ بنا سکتا ہے کیسے کچھ کھا بھی سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سے تو شروع میں ہی ایسا تھا جب اس عالت پانچ سال کا ہے شروع دن سے ہی جب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ ایسا بیٹا ہے بچہ ہے تو تب صحیح اس نے روحنا ہے تو بس سارا دن میں نے اس کو اٹھا کے گودی میں رکھنا ہے میں نے کوئی کام نہیں کرنا نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا بس اس کو اٹھا کے پھرتی رہنا اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا بہت 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 زیادہ ہم چھ سال اتنا زیادہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں نا دو سال سے تو لگاتار جا رہے نا اسے اپنا کہ ڈاکٹر کا بھی میسیج آیا کل بچ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی بس اسمان کے ساتھ شیئر کرتی اسمان اور میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی ڈپریشن کچھ اس طرح سے ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں شیئر کیا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو تو آپ کو ابھی اتنی زیادہ طبیعت ہوئی تو اسمان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ ٹینشن لے لینی ہے تو پھر اسمان عزیفہ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بس جب سے ولوگ نانا سٹارٹ کی ہے تو تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ سب سے بات کر کے اتنا اچھا لگتا ہے آپ سب اتنا عزیفہ کے بارے میں پوچھتے ہو اتنے دن سے مجھے اتنے میسیجز آئے ہیں انسٹراغرام پر اتنے زیادہ میسیجز آئے ہیں کہ میں ان کا رپلائی بھی نہیں ابھی اچھی طرح سے کر پا رہی اور یوٹیوب پر اتنے سارے میسیجز آئے ہیں کہ سب نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں ڈال لی کہ وہ لوگ کیوں ڈال لی میں نے کہا بس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تھوڑا سا ایموشنل ہوگی ہوں تو ویسے میں ہوتی نہیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تھوڑا سا ایموشنل ہوگی ہوں آپ لوگ بس وزیفہ کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اور جن کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے اللہ کرے بس آپ سب لازمی وزیفہ کے لیے دعا کیجئے گا اور اپنا وزیفہ کی طبیعت سملے گی تو تب ہی میں ولوگ سٹارٹ کر پاؤں گی آج اب تھوڑا سا بہتے رہے تھوڑا سا کھیل رہا ہے تو اس لیے میں نے ولوگ آج کا بنایا کل سے دیکھوں گی اگر وزیفہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ولوگ بناؤں گی ادر وائز دو تین دن بعد بناؤں گی اور گھر کے بھی مسئلے مسائل ہیں وزیفہ کو اٹھا کے سیڑھیاں وہ تو بلکل بھی نہیں ہو پا رہا ون ویک سے ڈاکٹر کے پاس اسی وجہ سے نہیں جاؤ رہے کہ ہم سے نہیں اٹھا کے جاؤ رہا میں اٹھا کے لے گئی ہوں ایک دو بار نیچے تو نہیں اٹھا کے اسمان سے تو بھی اٹھایا جا رہا اسمان کی بیک سائٹ پر پین شروع ہو گی کیونکہ ایک ماہ ہو گیا اسمان اٹھا رہے میں تو اٹھا ہی نہیں نہیں رہی اب دیکھتے ہیں کوئی رنٹ پر جگہ مل جائے کوئی گھر رنٹ پر مل جائے تو وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے کیونکہ سیڑھیاں نہیں اٹھا کے حزیفہ کو چلا جاتا ہے تو بس یہ پرابلم بھی سولف کرنی ہے کیونکہ ایک دن دو دن کی بات تو ہے حزیفہ نے بتا نہیں اب سال دو سال تین سال تک چلنا ہے کب تک چلتا ہے اب اس میں امپروومنٹ آنے شروع تو ہوئی ہے لیکن ایک دم سے چلنے تو نہیں لگ جانا تو تب تک ہمیں مسئلہ تو حل کرنا پڑے گا سیڑھیاں تو اٹھا کے چلن جاتا ہے کسی ٹائم مجھے کیلی کو بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے کہیں بس آپ سب لازمی دعا کیجئے گا ہمارے لئے آج کا ولوگ یہی تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں تو ملتے ہیں پھر کل کے ولوگ میں اللہ حافظ